نیکس ٹیکنیک جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ الیکٹرو فورسز ہے الیکٹرو فورسز میں ہم میکرو مولیکیوز کو جیسے پروٹینز ہیں یا ڈی این اے یا آر این اے ان کو سیپریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں الیکٹرو فورسز میں ہم الیکٹریکل چارج کو استعمال کرتے ہیں ان مولیکیوز کو ڈسپرس کرنے کے لیے اور ہمارے جو چارج مولیکیوز ہیں جیسے پروٹینز یہ نیگٹیو چارج ہیں کیونکہ نائٹروجن موجود ہے اس میں الیکٹرون کا لون پیر ہے تو پوزٹیو الیکٹروڈ کی طرف موف کرتی ایک سمپل سا سٹرکچر ہے کہ ہم نے پاور سپلائی اپلائی کی اور پوزٹیو الیکٹروڈ نیگٹیو الیکٹروڈ کے درمیان ہمارا بفر سلوشن موجود ہے بفر سلوشن خود بھی چارجڈ ہے اور ان ویل کے اندر ہم نے اپنے سیمپل کو ڈپوزٹ کیا ہے سیمپل کو لوڈ کیا ہے یہ ویلز ہیں تو اس میں اپنے سلوشن بنانے کے بعد سکتے ہیں مایکرو پپٹس کے ذریعے یہ ڈائریکشن آب موومنٹ ہے یعنی پوزٹیو الیکٹروڈ کی طرف ہمارے نارجن کنٹیننگ مولیکوز موف کریں گے تو اس بیسس پر چونکہ سلیکا جل کی کیمسٹری مختلف ہو سکتی ہے سارے پروٹین کے مولیکوز ایک جیسی افینٹی سلیکا سے ساتھ نہیں رکھتے سارے پروٹین کے مولیکوز بفر سلوشن کے ساتھ ایک جیسی سولوبلیٹی نہیں شو کرتے مختلف پی ایچ پر ان کی افینٹی یا ان کی موومنٹ مختلف ہوگی اس لیے کچھ پیچھے رہ جائیں گے اور کچھ آگے نکلائیں گے اور اس بیسس پر ہم سیپریشن کر سکتے ہیں یہ ایک ہی مکسر میں سے مختلف قسم کے مولیکوز بھی آپ کو نظر آ سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے اگر سٹینڈرز ساتھ اپلائے کی ہیں ہم نے جو کہ اس فارمولیشن میں ہم کرتے ہیں تو سٹینڈرز کے ذریعے ہم میجرمنٹ کر سکتے ہیں کہ کون کون سی پروٹینز ہمارے سیمپلز کے اندر یا مکسر کے اندر سلوٹ میں موجود تھیں الیکٹو فورسز می بی اف ٹو ٹائپ سلاب الیکٹو فورسز ٹیل سی کی صورت میں جس کو ہم نے اس سے پہلے تصویر کے اندر ابزورف کیا یا کولم کرومٹوگرافی کی صورت میں کپلری الیکٹو فورسز یعنی یہی سلکہ ڈیپوزٹ ہوگی یا موجود ہوگی ایک کولم کے اندر اور اس میں سے الیکٹرسٹی فورسز ہم مومنٹ شو کروائیں گے ویلوسٹی آف چارج مولیکیول یعنی پروٹین in an electric field can be assessed with formula ویلوسٹی can be assessed with eq divided by f یعنی ویلوسٹی is directly proportioned to electric field apply جتنی زیادہ electric field کی strength ہوگی اتنی ویلوسٹی زیادہ ہوگی مومنٹ زیادہ ہوگی q is net charge on a molecule مولیکیول پہ جتنا چارج زیادہ ہوگا اتنی electricity کی فورس کی وجہ سے اس کی مومنٹ زیادہ ہو جائے گی nf is frictional coefficient a frictional coefficient کا مطلب کہ مولیکیول کی shape یا اس کا mass کتنا زیادہ ہے definitely mass to charge ratio کی بات کہ اس میں charge تو زیادہ ہے لیکن mass بھی اگر بہت زیادہ ہے اور mass to charge ratio میں mass ایک میجر فیکٹر ہے تو mass opposite value create کر رہا ہے velocity اتنی کم ہو جائے گی جتنا mass زیادہ ہو یا مولیکیول کی shape اگر اس طرح کی ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ drag ہوگا یا اس کے اندر بائنڈ ہو جائے گا تو پھر بھی move کرنا مشکل ہو جائے گا stationary phases جو الایکٹو فورسز میں استعمال ہو رہی ہیں وہ starch gel یا page polyacromat gel agrose gel cellulose acetate اور بعض وقت paper کو بھی as a medium استعمال کرتے ہیں یہ دو تیکنیکس کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے جیسے polyacromat gel as a support medium and sodium dodecyl sulfate to denature protein normally ہم پہلے sds کو use کرتے ہیں اور اس کے ذریعے protein کو denature کرتے ہیں protein isolated form میں strand کی form میں آ جائیں گی اور پھر ان کو separation کرنے کے لیے ہم page یا polyacromat gel استعمال کریں گے اس طرح iso electrical focusing technique جس میں agrose یا polyacromat کو استعمال کرتے ہیں ief technique مختلف buffer solution استعمال کر سکتے ہیں اور basically difference وہ پی اچ کا ہے پی اچھ سین پائنٹ زیرو ایٹ پائنٹ زیرو یا ایٹ پائنٹ سیکس ایٹ پائنٹ فائیو تو tbe buffer tce buffer tris citrate edta یا tris melic acid edta buffer tme تو مختلف قسم کے buffer ہم استعمال کرتے ہیں اور مختلف ph پر ہم ان کو رن کروا کے دیکھتے ہیں identification کرنے کے لیے جیسے ہم uv light کو استعمال کر رہے تھے tlc cards پر یا ہم نے کچھ spring agent یا locating agent بھی استعمال کیے تھے تو proteins کی estimation کے لیے کماسی brilliance blue dye استعمال کرتے ہیں یا mido black dye استعمال کرتے ہیں یا کوئی خاص قسم کی اس is specific for calcium binding proteins تو ہم transfer in استعمال کرتے ہیں یا rubini acid استعمال کرتے ہیں تو یہ specific dyes بھی ہیں جو proteins کو estimate کرنے میں یا ان کو locate کرنے میں helpful ہوں گی histrochemical staining کرتے ہیں alo enzymes کے ساتھ dna کو locate کرنا ہے تو پھر ہم ethie dm bromide کو یا silver staining normally کی جاتی ہے پہلے ہم fixing اس کو run کریں اس کے بعد staining کریں اور دی staining کا بھی کوئی method استعمال کریں اس کے بعد ہم proteins کو separate out بھی کر سکتے ہیں اسے silica میں scratch کر کے two dimensional lactophoreses جیسے ہم نے 2D technique paper میں discuss کی تھی پہلے ایک side سے اپنے paper کو run کریں پھر 45 degree angle پر اس کو turn کر دوبارہ کسی اور solvent کے ساتھ ہم اس کو run کر دیکھ سکتے ہیں تو 2D technique ہم lactophoreses میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس میں دو مختلف combinations کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے IEF اور SDS page کا ہم نے تذکرہ کیا کہ ایک separation کر رہا ہے تو ہم ایک مرتبہ ایک side سے ایک technique کو اور دوسری side پر 45 degree پر دوسری technique رن کر کے مزید separation یا اور standards کے against run کر کے observe کر سکتے ہیں کتنے مختلف قسم کی proteins موجود ہوں گی maybe mass to charge ratio میں تو ایک جیسی نظر آرہی ہوں لیکن جب ہم اس کو charges کی basis پر رن کریں تو پھر وہ کچھ difference create کر سکتی ہیں تو ہم two dimension میں دو مختلف techniques کا ساہرہ لیتے ہیں